ایک بار ایک شخص مرشید کے آستانے پر حاضر ہوا اور اب وہ کسی قسم کا نشہ کرتا تھا اب کیونکہ آستانے کے دروازے تو ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے ہیں نا تو اچھا یہ دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوتا ہے اس لیے اس کو خدا کا دری ہوتا ہے یہ اللہ کے ولی کا جو آستانہ ہوتا ہے اور خدا سب کا ہے کسی ایک کا نہیں ہے تو اسی لیے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے سچا وہ بھی سب کا ہوتا ہے اچھا اب ایک نشہی آ گیا کسی نشے میں تھا تھوڑا سا اور آ کر سرکار کے گلے لگ گیا سرکار نے بھی اس پر ہاتھ رکھا شفقت فرمائی نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اب اس کے نا کپڑے ساف اس کی حالت کچھ جو تھی تو قریب سے پھر ایک دو لوگوں نے عرض کی کہ حضور ان کے تو اس شخص کے تو کپڑے بھی ساف نہیں تھے اور عجیب سی حالت تھی تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ ہی لگا دی اب یہ بات کرنے والے نے بات کیوں کی کیوں کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ باتیں دیکھتے کتنے آستانے ہیں کتنے گدی نشین ہیں کتنے خلافہ ہیں مشاہد کے یا درباروں کے جو سلام لینا بھی گوارہ نہیں کرتے اور علماء مشاہد اس بات کو خصوصی طور پر جانتے ہیں وہ خوبی جانتے ہیں تو عرض کی جناب سرکار یہ ہے اس طرح سے تو آپ نے یوں فرمایا آپ نے فرمایا کہ بھئی پھر کیا ہوا مجھ پہ تو اللہ کا کرم ہے جو میں یہ ہوں فرمایا اگر اللہ کرم نہ کرتا تو کیا پتا میں بھی کہیں ایسا ہی ہوتا بات سمجھانے کی تعلیم دینے کی اور اپنی سادگی ان کی دیکھیں فرمایا یہ تو اللہ کا مجھ پہ کرم ہے